بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شیف صاحب نے عدیہ مخالف بیانات دیئے ہیں یا نہیں دیئے تیرہ سوال اس میں کچھ ایک منٹ تو لگے گا لیکن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نواز شیف صاحب نے وقلہ کنونشن میں آجا رکھے اور شاید وہ وقلہ سے ہی پوچھنا چاہتے تھے کہتے ہیں چند سوالات ہیں جن سے عام شہری بھی پریشان ہو رہے ہیں نمبر ون کہتے ہیں قومی سلامتی اور دیشتگردی سے ہٹ کر کسی معاملے پر خفیہ ایجنسی کے عراقین کو ذمہ داری ملی ہے دوسرا سوال کیا ہے آئی تک ایسا ہوا کہ پرسرار کال کرنے والوں کو تحقیقات کے لیے منتخب کیا گیا ہو تیسرے سوال میں یہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ وارڈ سیپ کال سے تفتیش کرنے والوں کا انتخاب ہوا ہو چوتھا سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ میں ٹرائل کورٹ شفاف تحقیقات کر سکتی ہیں کیا کبھی ایسے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے اس طرح جی آئی ٹی بنائی ہے کیا نیاب کو قوائز تھی ہٹ کر ہدایات دی جا سکتی ہیں کیا کبھی خلاف فیصلہ کرنے والے ججز کو معاملے کی تفتیش پر نگران مقرر کیا جاتا ہے کیا جی آئی ٹی ریپورٹ نہ دیکھنے والے ججز کو فیصلہ کرنے کے اختیار تھا کیا کبھی پہلے فیصلہ دینے والے ججز دوبارہ فیصلے میں شامل ہوئے ہیں اور کیا ہماری ستر سالہ تاریخ میں کبھی کسی ایک مقدمے میں چار فیصلے سامنے آئے کیا ان جج سائبان کو دیکھے بغیر جی آئی ٹی ریپورٹ کی بنیاد پر فیصلے کا حق تھا کیا عدالتی تاریخ میں کبھی ایسے جج کا انتخاب ہوا جو پہلے ہی خلاف فیصلہ دے چکا ہو اور آخری سوال جو انہوں نے کیا وکلاہ کنونچن میں وکلاہ سے کیا یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی کی اصول کے مطابق ہے ہمارے پاس جو مہمان ہیں میں ان کا تعرف کرماؤں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ممتاز سیاستدان ہے مہرے قانون ہیں احمد عزق قصوری صاحب قصوری صاحب تینکی سو مچ آپ نے جوائن کیا لاہور سٹوڈیو سے ہمیں قصوری صاحب پہلے تو لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے منع کیا بارہا منع کیا اور اس کے بعد آج پھر یہ ساری بات کرنا اس پہ آپ کی رائے چاہیے ہوں گی بات یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں صدار کر دیا کہ فلان فلان جو غزرہ ہیں وہ ایسے بیانات جس سے کہ وقلہ کو ہش دی جائے یا جس سے کہ ایک تصادم کی شکل ہو اور عدلیہ اور فاج پاکستان یہ دونوں جو ہیں ان کا آئین کے اندر ذکر ہے کہ آپ ان کو حدف تنقید نہیں کر سکتے تو یہ عدلیہ نے اپنا حکم دیا اور وہ حکم کو ایسے ہا نہیں کہ ان کو نایا نویلہ اس کا آئین کے اندر ذکر ہے صرف انہوں نے اپنے ججمنٹ میں وہ آئین کو جو ہے اس کا تذکرہ کر دیا ہے تو چیز یہ ہے کہ آج جو انہوں نے میٹنگ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا اس پر جو ہے جو میاں نواز شریف کاربند نہیں ہو رہے اس کو من اور ان اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اب ایک ایسا شخص جو کہ تھرڈ ٹائم ملک کا وزیراعظم بنا ہو اس میں کچھ مچورٹی کوئی سینس آف رسپانسیبیلٹی کوئی اس میں ملک اور قوم کے ساتھ کوئی وفا کا انصر ہونا چاہیے یہ شخص جو ہے بدقسمتی سے یہ صرف اپنی ذات میں ہے کہ میں وزیراعظم ہوں تو پاکستان خوشحال ہے پاکستان ترقی کے راستے پہ ہے پاکستان میں ہم کچھ ہو رہا ہے اور مجھے اگر کوٹ جو ہے قانون کے مطابق یہ کہہ دے کہ نہ میں صادق ہوں نہ میں امین ہوں نہ میں سگیشت ہوں بلکہ خائن ہوں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے تصادم کی شکل صحیح یہ میں کسول صاحب آپ کی طرف آپ کی ساتھ ہوں اور یہ سوالات ان پہ مجھے آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے ہوگی لیکن اس سے پہلے ذلپکار چودھے صاحب لاہور بار کے صدر ہمارے ساتھ ٹیلی فلائنٹ پر موجود ہیں جو آئے سوالات تیرا رکھیں وقلہ کنونشن میں نواشی صاحب نے کیا وہ عدلیہ مخالف نہیں تھے رابطہ ہمارا جو ہے وہ منقطع ہوا ہے جو ہی رابطہ ہمارا بحال ہوگا ان سے ہم یہ سوال پوچھیں گے قصوری صاحب کیا قومی سلامتی اور دیشتگردی سے ہٹ کر کسی معاملے پر خفیہ ایجنسی کے حراقین کو ذمہ داری ملی ہے یہ پہلا سوال ہے اب آپ سے بہتر قانون کون جانتا ہے شاید وقلہ سے یہ سوالات کرنا چاہتے تھے اس سوال پر کیا رائے آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو ایٹیچوڈ ہے جو آج انہوں نے اپنا اہوان اقبال کے اندر جو انہوں نے ایک کنونشن کی ہے پہلے تھے میں اس کی کنونشن کی تھوڑی سی جو تشکیل کے بارے میں ذکر کر دوں اس میں تمام وقلہ جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے آئے ہیں کیونکہ یہ جو ان کا جو گورنر ہے رجوانہ اور وہاں سے یہ ملتان سے مظفرگر سے دیرہ غازی خان سے لے آئے ہیں اور پھر انہوں نے کیا کیا ہے کوئی کوئی کوٹ اور ٹائیں بنوائی ہیں کوئی لندے سے کوٹ لی ہے کوئی نئے بنوائی ہیں وہ بنا کے انہوں نے ان کو وقلہ ظاہر کیا ہے جو جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میں نے بہت جو ریزنبل اور بڑے بڑے اپنے امپورٹنٹ لوئرز ہیں ان سے میں نے جب تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے کہا یہ سوال فیک اسوال فیک کنونشن اس میں جو ہے لاہور کا تو کوئی کوئی ریلیمنٹ کوئی صاحبہ رائے اور صاحبہ تجسس قسم کا لوئر سامنے نہیں آیا تو یہ سارے جو سارا انہوں نے کیا ہے یہ انہوں نے ساؤٹ پنجاب سے لے کے آئے ہیں اور باقیوں کو کوئی لندے سے ٹائیں خرید لی کوئی لندے سے کوٹ کالے پنہا دیئے اب یہاں جا کے کسی نے کوئی ایسا تھرما میٹرز ابھی بڑا نہیں ہے کہ آپ کسی کی بگل میں لگا دیں تو بتا دے کہ نہیں یہ وکیل نہیں ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ جو کنونشن ہے اس کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ انفورچنیٹلی وہ ہی 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 گون بزرک ہی 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 گون ٹوٹلی بزرک ان میں کوئی سینئر مقلاء موجود نہیں تھے اتنی باڈیز بھی مقلاء کی ہیں اب ان میں سے بھی کوئی بڑا نام نظر نہیں آیا کسوری صاحب جی نیچرلی دیکھیں جو لوئرز جو کمیونٹی ہے ان کا ایک موقف ہے اور وہ موقف دیکھیں یہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی یہ جو انہوں نے کرائی تیئر گیسنگ اور بیٹن چارج یہ بھی کرایا گیا میری پچاس سال سے لو پروفیشن میں ہوں اس سے پہلے کوئی آٹھ دس سال سے میرا ہائی کورٹ جانا وانا رہتا تھا تو میں ساٹھ سال سے جو میں ہائی کورٹ کو دیکھ رہا ہوں میں نے زندگی کبھی نہیں دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اپنے جو کمپاؤنڈ میں آپ تیئر گیسنگ کریں اور وہ کلہ کو لاتھی چارج کریں اس کا بنیادی مقصد یہ تھا جیسے ہم کہتے ہیں نا جی پونڈا دی کھا کروں چھیڑو تو پونڈ باہ نکل آنگے یہ انہوں نے لائیرز کو یہ لاتھی چارج کر کے اور تیئر گیس کر کے اٹھو اپلین تاکہ لائیرز جو ہیں وہ اپنا جو گنز ہیں اپنا کرٹیس سرم کی وہ عضلیہ کی طرف کھول دیں تو یہ ان کا بنیادی مقصد تھا جس میں یہ سم ایکسینڈ ڈیس سیکسیڈیڈ لیکن جو سینئر لائرز ہیں جو سینسبل لائرز ہیں انہوں نے اس جو کانسپٹ اس کو کافی چینج لائے ہیں اور لیٹ می ٹیلیو کہ یہ جو کنونشن تھا موک کنونشن اس میں لنڈے کے کوٹ لے کے لنڈے سے ٹائیگن کالی لے گئے کسولی صاحب مجھے یہ بتائیں جی آئی ٹی شروع دن سے شریف خاندان ہو یا مسلم لیگ نون کے رہنما ہو تنقید کا نشانہ رہی ہے ان کی جانب سے آج کے وکلا کنونشن میں اس سے پہلے بھی جی آئی ٹی پر سابق وزیراعظم بھی تنقید کرتے رہے ہیں جو ان کا موقف ہے سوالے سے وہ یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے قانون کی روشنی میں بتائیے گا کیا واقعی جی آئی ٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جی آئی ٹی کو کوئی بارہ یا تیرہ سوالات جو تھے وہ جی آئی ٹی کو پور پوس کیے گئے سپریم کورا پاکستان نے اور وہ جو ادھر سب میں آپ کی طرف باپس آتا ہوں وہ دیور دی پیرامیٹر آف دی فور جی آئی ٹی کہ اس پیرامیٹر کے اندر اس حدود اور قیود کے اندر آپ نے فوکس کر کے نواز شیف کی کرپشن اور یہ ساتھ چیزیں ٹھیک ہے ادھر سکار چورجی صاحب دوبارہ سے موجود ہیں ہمارے ساتھ رابطہ پہلے ہمارا منکتہ ہوا تھا چورجی صاحب سو مچ پر جو آنے گا چورجی صاحب یہ بتائیے گا سوال میں نے پہلے آپ سے جو پٹ کیا تھا آج جو سوال رکھے ہیں وقلہ کنونچن میں سابق وزیراعظم نے کیا ان میں کچھ چیز آپ کو ایسی نظر آئے جو عضلیہ مخالف تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ میاں نوازشی صاحب آپ کو ریلائز کا لینا چاہیے کہ آپ وہ ایک آرڈنری مین ہیں وہ مزیراعظم پاکستان نہیں ہیں انہوں نے آج جو بھی بات کہی ہے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ایک لافل کورڈ نے ایک لافل ورڈک دیتے ہوئے اس سے فارق کیا ہے اب وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے کوئی اس طرح کورڈ کر سکتی ہے یہ کہتے ہیں جو بھی آپ نے سوالات کی ہیں میرا بڑے عدد سے ان سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ کے خلاف آپ کے لوگوں کا ایک ورڈک آگیا ہے آپ کو ایک دیٹیل انویسٹیگیشن آپ کے خلاف ہوئی ہے اور جو دسمہ مالیم ہے اس کے اوپر تو پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے خلاف ہے جو بھی اوپن نہیں ہوا جو وہ آئے گا تو کیا تحلقہ مجھے گا اس سارے معاملے میں اب آپ اللہ اللہ کیجئے اور دعائیں کیجئے اب آپ آپ یہ ریلائز کیجئے کہ آپ کا اور ایک آرڈنری آدمی کا کوئی فرق نہیں ہے بلکہ آپ کا سیٹس ہے اس سے بھی نیچے ہے آپ نہ صرف اس ملک کے کسٹوڈین رہتے ہوئے آپ نے ایم بیزرمنٹ کی ہے بلکہ خلاف ورڈک بھی آگیا ہے آپ اپنی وہ جو آپ کے خلاف پرسیڈنگ انیشیئٹ ہونے چلی ہے اس کو فیس کیجئے یہ سوالات جو آپ کہتے ہیں وہ پہلی جماعت کے بچے کو اس کا جواب آتا ہے کہ آپ کو کیوں نکالا گیا ہے آپ کے خلاف جج نے کیوں ورڈک دیا ارے بھائی آپ وکیلوں میں کھڑے ہوگے اس طرح کی بات کہتی ہیں اور آپ ملک میں پینتی ساتھ سے حکمران ہیں جوہی صرف وہ وکیل کون تھے کسوری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع وکلہ تھے وہاں پر جو موجود تھے کون لوگ ان کے ساتھ تھے کوئی پروینشنل بار کونسل کرے کوئی تحصیل بار اور کوئی ذلہی بار کرے یہ کسی تحصیل اور ذلہ کی بار میں تو جانی سکتے کوئی بار ان کو انوائیڈ نہیں کرتی انہوں نے ایک جو ہے ایک موٹیویٹڈ پروگرام کیا ہے اس میں چند لوگ کٹھے کیے ہیں اس کے اوپر اپنا یہ شعب بنا دی ہے ارے بھائی آپ کا جو اطلاع ہے آپ نے پاکستان مسلمی نون کے مقلہ سے خطاب کیا ہے آپ نے مقلہ سے خطاب نہیں کیا آپ نے اپنے پارٹی کے مقلہ سے خطاب کیا ہے جو دوزار نوٹی نومینی آر ریپیزنٹیٹیو آر اینی پار لہذا آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ کسی ریپیزنٹیشن کمپیسٹی میں بھی نہیں ہے کسی بار نے آپ کو ریپیزنٹیشن کمپیسٹی میں بھی نمائن نہیں کیا نواز شیف صاحب جو ہے وہ اپنے لیے خود مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں عدلیہ پر اس طرح بار بار حملے کر کے اور یہ پیشنس کا جو ہے وہ عزمار رہے ہیں کوٹ کی کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ بارہ ملا کیا گیا ہے ان کو لیگی کی عادت کو شریف کاندان کو عدیہ مخالف بیانات دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ نہیں سمجھتا ہے کہ شخصی عامل یہ تھا نا یہ سمجھتا ہے کہ میں اکومد میں ہوں گا تو ٹھیک ہوگا اب بھئی ان کی اپنی پارٹی ہے اسی پارٹی میں رہتے ہوئے آج یہ بی بی آئی پی فیسیلٹیز بھی انگیں انوالو کر رہے ہیں اس معاملے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ اس گہرے گڑے میں لے جا چکے ہیں جہاں میری عدلیہ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں بڑے عدف سے کہوں گا میاں نواز شریف صاحب اب آپ کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے آپ سے زیادہ طرز حکمرانی لمبی ایننگ کسی نے پاکشان میں نہیں کہہ لی عامل کے ساتھ بھی آپ موجود ہیں اور شخصی عامل آپ خود بھی بنے رہے ہیں آپ نے لوگوں کی شخصی ذاتیہ میں چینی اس وقت رہتے ہوئے آج آپ کو خیال آگیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ آپ کے دور میں طرز حکمرانی اتنا برا رہا کہ جس میں لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا اس سب کے بعد جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط نے کہلا گیا ہے آپ کو ایک لمبی ہیرنگ کا موقع ملا آپ کے بیسو وکیل پیش ہوئے پرے دنیا سے آپ نے اپنی ایفیڈنس کھولٹ کر کے دی کبھی اپنی اکامہ کا ڈیفنس لے آئے کبھی آپ اپنا لندن کا دیفنس لے آئے اور کوئی بھی ڈیفنس آپ کا ان لائن نہیں ہے آپ نے اپنا جو بھی ڈیفنس پیش کیا ہے وہ انکنسسٹنٹ ہے ایک کے بعد دوسرا میں چوئی صاحب واپس آپ کی طرف باتوں ہوں ہمیں ایڈوکیٹ حضر صدیق صاحب نے بھی سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے تینکیو سو مچ حضر صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا آج مطالبہ کیا ہے آج پھر مطالبہ کیا ہے پینامہ کیس کا فیصلہ واپس لیا جائے کیا قانون کوئی ایسا موجود ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے کس بنیاد پر نواشد صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں بہت شکریہ میں پہلے ایک مطالبہ کروں گا ایٹورنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سے کہ سٹیج کے اوپر ایٹورنی جنرل دفتر سے ایڈوکیٹ جنرل دفتر سے اور پروسیکیوٹر جو دھائی سو یہ وکیل سرکاری معذرت کے ساتھ تنخواد اور ملازم ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے کس کپیسٹی میں یہ کوئی گورمنٹ کا فنکشن نہیں تھا یہ کوئی بار کا فنکشن نہیں تھا بڑا دکھ اور تکلیف ہوئی ہے بڑی دکھ اور تکلیف اور بڑے درد سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ طریقہ ایکار نہیں ہے آپ اداروں سے لڑانے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لیے اور میں ایک اور بات بزرہ چلوں چوبیس اکتوبر کا آرڈر بڑا واضح طور پر پیمرہ کو سرویس ہو گیا پیمرہ تک چلا گیا فیکس ہو گئی اور یہ جتنا انہوں نے تقریر کی ہیں دس سوال کی ہیں دس کے دس سوال توہینِ عدالت ہیں اور میں چھوٹی سی بات ارز کروں حضر صدیق صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے واپس آئیں گے اسی پہ بات کریں گے کسوری صاحب کی رائے بلیں گے چھوٹی صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ کی یہ توہینِ عدالت کر رہے ہیں اس کے اوپر مزید کاروائی کیا ہو سکتی ہے کیا ہونے جا رہی یہ چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین میں کسوری صاحب کی اجازت سے کیونکہ حضر صدیق صاحب پروسہ جلدی جائیں گے تو ان سے ایک دو سوال جو میں کرنا چاہوں گا کسوری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو حضر صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا توہینِ عدالت کے اوپر ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی جاری از خود نوٹس ہو دائر ہے کہ اس کے اوپر کوٹ نہیں لے گا کوئی درخواست دائر کریں گے کیا طریقہ کار ہو گئے اس حوالے سے بہت شکریہ ابھی اصل میں چھوٹیاں چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ میں بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں میں نے توہینِ عدالت کی درخواست دائر کر دی اس پہ نوٹسز ہو کے آج رکھا ہوا تھا بڑے عدب کے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں سید احمد سید کرمانی نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ حمجد پرویز پیش ہوئے نواز آج تو وہ عدالت میں ضرور نظر آئے عدالت نامہ دینے کی بدور تک کی بات وہ پیش تک تو نہیں ہوئے اور ان کے نام سے اور وہ جھوڑ چل رہا تھا سارا کچھ آپ اور اسی جھوڑ کے اوپر پیمرہ کو بھی ہوش آ گیا میں نے ابھی پیمرہ کو نوٹس دے دیا سولہ دفعہ کنٹیمٹ آف کورٹ نواز شریف کر چکے ہیں اور میں نے وہ سارا اور یہ ساری کارویج دیکھیں بڑا افسوس ہو رہا ہے تمام ادارے ملے ہوئے ہیں چیئرمن سینٹ سپیکر نیشنل سیملی سپیکر انہیں سب کو لکھا گیا کہ آپ پہلے درباریوں کے اوپر یعنی جو وزیر مشیر ان کے اوپر کاروائی کریں کچھ نہیں کیا گیا اور اب نواز شریف صاحب نے تو اس بغاوت کی آج کی تقریر ساری مثال کے طور پر دو چیز تین چاہ چیزیں بڑی کہ جی آئی ٹی اس سے پہلے عرصدان افتقار میں بن چکی ہے سپریم کورٹ اپنا ڈریکشن ہی دے سکتی نیب کے کانٹیکس اس سے پہلے رینٹل پاور میں اس سے پہلے ریاضہ پرویز اشرب کی اپوائنمنٹ کے وہ جو گیپکو کی اپوائنمنٹ ہوئی تھی اس سے پہلے بینک آ پجاب کے کانٹیکس میں تو یہ کوئی نوکھی چیز نہیں ہے ڈر اور خوف کس بات کا ہے ذرا سن لیں عربو رویگا معاملہ ہے بھائی نیب کو اب نیب دیکھیں دو ادارے صرف بچے ہیں اس وقت آپ کی عالی عدالتیں اور پاکستان فوج اب نیب کو انڈر انفلوینس کر کے کہ نیب کا بھی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے نیب کا ریفرنس فائل ابھی میں حران ہوتا ہوں پوری قوم کو بے وکوف میں سکھا لیتا ہوں میاں صاحب آپ کو نہیں تو ایک اچھا وکیل رکھ لیں نہیں تو میں قصوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی آئین ہی نہیں پڑھا دے کمز کا جو دو دفعہ وزیر اللہ پجاب رہا ہو تین دفعہ وزیر اللہ پجاب رہا ہو نہیں ساجہ حارس صاحب اچھے وکیل نہیں تھے سلمان اکرم حارس صاحب اچھے وکیل نہیں تھے اب میں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی بڑا دکھ ہوا یعنی یہ پوچھتے ہیں مجھے نکالا کیوں اچھے وکیل نہیں ہے تمہیں سمجھایا نہیں کیوں نکالا آپ نے مسڈیکلریشن کی ہے قصوری صاحب بھی مسکر آ رہے ہیں میں قصوری صاحب کی طرح بڑھتا ہوں قصوری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سوال جو میں نے حضر صدیق صاحب سے بریک سے پہلے کیا تھا یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں منامہ کیس کو واپس لیا جائے مطالبہ کس طرح تک جائز ہے اور کن بنیاد آپ نے واپس لیا جا سکتا ہے یہ وہی والی بات حضر صدیق صاحب بھی کوئی انہوں کو بتانے والا یا سمجھانے والا نہیں ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا ہے دیکھیں جب ایک دفعہ کوئی کیس میں جسائیڈ ہو جائے بائی دی کوٹ وہ چاہے سوال جاجی کر دے تو دیٹ اس کو اس میں واپسی نہیں ہوتی ہاں اگر اس میں اپیل کی گنجائش ہے تو اپیل آپ کر سکتے ہیں یہاں اپیل نہیں ہے یہاں ریویو ہے اور ریویو جو ہے اس سے وی لیمیٹیڈ ریلیف ریویو جو ہوتا ہے اس نہ سیکنڈ اپیل جس میں کہ سارا سارا کیس کچھا ہو جائے اور دوبارہ سے پوائنٹ آف لاو ان پوائنٹ آف فیکس جو ہیں وہ سارے دوبارہ ایجیٹیٹ ہوں کوٹ آف لاو کے سامنے ریویو میں جو ہے سٹیٹ میں جو کوٹ ہے آپ کو پوچھتی ہے لائر کو کہ where is it where is that floating error یعنی آپ کو floating error انگلی لگا کے بتانا پڑتا ہے this is a floating error اور اس کے لیے آپ کو in depth reading کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وہ یعنی غلطی جو کہ فائل کے اوپر تیرسی نظر آئے اس پر ریویو ہوتا ہے روز ریویو دائر ہوتے ہیں پانچ منٹ میں ریویو کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہاں کیوں کہ نواز شریف ہیں یہاں شاید اس کو دو چار گھنٹے لگ جائیں لیکن پانچ منٹ میں ریویو کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کوئی ڈیٹھ دو ہزار ریویو پاس کریں تو بڑی مشکل سے ایک ازا ریویو جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے ورنہ ریویو is a very very thin relief اور اب انہوں ریویو فائل کر دی ہیں اور میں آپ کو ایک اور احساس ہوتا ہوں کہ میرے والد کے ججز نے اس کی فانسی کو برقرار رکھا اور تین ججز نے اس کو بریوزمہ ڈکلیر کر دیا لیکن جب ضرفکار علی بھوٹو نے ریویو فائل کیا تو ساتوں کو ساتوں جاج یہ طرح ضرور کر سمجھنا ہے یہ بات کو ساتوں کو ساتوں ججز بازے بکشوانے کے روزے گلے پڑھنے ہیں آپ کلیر کرے نا کیا ہونا ہے جو باقی دو کام رہ گئے تھے مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ایک تحریک شروع کی تھی نوازشف صاحب نے آج وقلہ کنونشن کے اندر بھی وہی باتیں گموں بیش اور تیرہ سوالات انہوں نے رکھ دیئے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کیا موقف رکھتی ہے اس سوالے سے بازی ہے جناب کے کمال یہ ہے کہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ یہ کتنی رسپیٹ کرتے ہیں کوٹس کی لہور آئی کوٹ کا کلیر کٹ آرڈر آ چکا ہے اور پیمرا نے بھی کتنی رسپیٹ کی ہے یہ ہے انسٹیٹوشنل پیمرا ملا ہوا جیسے کہتے ہیں نا دسٹرکشن آف پاکستان کہ کوئی انسٹیٹوشن پاکستان میں کام نہیں کرتا اس لیے ہر ایک کو باگ باگ کے کوٹس میں جانا پڑتا ہے اگر انسٹیٹوشنز کام کریں تو اس طرح کی ارکتیں پہلی ہونے روک جائیں لوگ انسٹیٹوشنز ہی روک لیں یہ ہر وقت کوٹ میں جانا پڑے لیکن کیونکہ پاکستان میں انسٹیٹوشنز کام نہیں کرتے کیونکہ لوگ جو بھی جو بھی چیپ ایک جگہ پی باتا ہے وہ اپنی مرضی کے اپنی مرضی کے سمجھیں مرضی کے علاوہ اپنے لائلسٹ رکھ لیتا ہے جو کہ اس انڈیویجویل کے یا لائلسٹ ہوتے ہیں یا پارٹی کے لائلسٹ ہوتے ہیں برنیز بات کے پاکستان کے لائلسٹ ہونے یہی حال نیب کا بھی ہے تو نواز شریف کے غلاب تو بڑی سخت انگواری ہوگی انشاءاللہ اچھا ساتھ رہیے گا عزر صدیق صاحب یہ تیرہ سوالات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے قانونی طور پر کوئی آپ کو ایسا مصبت پوائنٹ یا کوئی ایسا کیا ورڈ اس کے لئے یوز کرنا چاہیے کہ کوئی مناسب آپ کو پوائنٹ لگتا ہو جس سے کوئی تعلق آئین سے کوئی قانون سے کوئی شکوہ ان کا بجاہ ہو کوئی ان تیرہ پوائنٹس کے اندر دیکھیں بڑی سیریس ہی بات ہے میں نے بھی بڑے کیسز ریویو میں دیکھے ہیں آپ کسوری صاحب بڑی زبردست بات کیا گئے ہیں نوازیں بکشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے ابھی تو دو چیزیں سپریم کورٹ ندھر بھی بڑتی وہ کیسے جال سازی 476 کے حوالے سے کاروائی کا وہ کاروائی اب سپریم کورٹ سے مطالبہ ریویو میں ہونی چاہیے اسی طرح دوسرا مطالبہ ہے سیکشن اٹھتر کے تحت ریپریزنٹیشن او پیپل ایٹ کے تحت کمپلینڈ جانے چاہیے مسڈیکلیشن کے اوپر تین سال سزا ہے اس کے لیے یعنی یہ بھی ہونا چاہیے اور دوسری ہے جو اپنا شاید میرا خیال ہے میاں صاحب نے نرسری نہیں نہیں میرا خیال ہے پانچویں جماعت اوہ نہیں نہیں ہم سوری شاید وکیل بھی ہیں میرا خیال ہے میں ہم سوری جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ ایک نرسری کے بچے کی ہیں معذرت کے ساتھ یعنی کیوں قوم کو بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کے وزیری آزم پنجاب کا وزیری آزم کیوں خاموش بیٹھا ہے اداروں کے ساتھ یہ ان کی ذمہ داری ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو شاید سٹیکسمنشپ نہیں آتی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ جس طرح لے کے چل رہی ہے فیسلیٹیٹ کر رہی ہے آپ کے بارے میں جو لفظ کہے اب میں حق بچانہ ہوں کہنے میں گوڑ فادر اور سیزل موی اور کیا ہے وہ یہی تو ہے بھائی اور کس کو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں اور دیکھیں اصل لڑائی کیا ہے کہ نیاب کے ریفرنس والوں میں کہ ایک سپرویزن جیج بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ پیچھے آٹھ جائے نیاب کے ریفرنس زیرو کرا کے اور نیاب ملا ہوا ہے نا یہاں پر نیاب ڈی جی نیاب ناصر اقبال کا ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے کیا تعلقات ہے ان کے ساتھ اور ابھی تک جتنا کمزور ریفرنس بنانے کی یہ تیاری چل رہی ہے پروسیکیوٹر جنرل ہمارا دوست ہے لیکن ون وے اور دی ادر قصوری صاحب سے ایک سوال قصور صاحب مجھے یہ بتائیں ایک سوال کیا نواشف صاحب نے کیا نیاب کو ذوابت سے ہٹ کر کام کی ہدایت کی جا سکتی ہے اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ نیاب آپ کی انڈر ہے کس نے ہدایت کی ہوگی نیاب کو کیا لگتا ہے اس سوال سے کیا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سازش کے بارے میں جب پوچھتے ہیں تب بھی نہیں کسی کا نام سامنے لیتے کہتے ہیں وقت آنے پر بتاؤں گا دیکھیں یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے سپریم کورٹ جو ہے وہ نیاب کو یہ ایک خاص اینگل سے اس کیس کو تیاری کے لیے کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں جو کیس پان پان چھ سال چلتی ہیں سیول جاج کے پاس آپ ڈسٹرک جاج کے پاس چلے جاتے ہیں ڈسٹرک جاج کے پاس چلے پانچ پانچ سال چلے تو ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں وہاں سپیر کورٹ ہوتی ہے ایک ڈیریکشن دیتی ہے کہ اس کیس کو تین مہینے کے اندر نپٹاؤ اس کو کہتے ہیں ہم ڈیریکشن کیس یعنی وہ جو ڈیریکشن دے رہا ہے ہائی کورٹ کا جاج وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فیصلے کو جس طرح کرو وہ صرف یہ کہہ رہا ہے ٹائم کو فکس کر رہا ہے کہ تین مہینے کے اندر فیصلہ کرو اور پھر عدالتیں جو ہیں پابند ہو جاتی ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈیریکشن کیس یہاں جو ایک سپروائزری ایک جاج بنایا ہے ہی از اونلی مانیٹرین مانیٹر کیا کر رہے ہیں کہ چھے ہفتے کے اندر نیب نے اپنی تفتیش مکمل کر کے اس کا ریفرنس جو ہے بھیجنا ہے اپنے نیب کوٹ کو اور نیب کوٹ جو ہے وہ چھے مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ دینے کی پابند ہوگی یہ تو ڈیریکشن ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ فیصلہ یوں کرو یا یہ کرو علی ریڈیس صاحب مجھے یہ بتائیے گا نیب کی کردار پر بھی کافی اس وقت تنقید کی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید معاملے کو لنگر آن کیا جا رہا ہے اور ڈیریکشنز ٹھیک نہیں ہے آپ اگری کرتے ہیں اس چیز سے میں سو افیصل اگری کرتا ہوں نیب کا چیئرمن بلکل نون پارٹسن نہیں ہے وہ تو بلکل پارٹی ہے وہ جو سپریم پورٹ نے ریمارکز دیئے تھے جب اس کو تو انہوں نے کہا نیب کے چیئرمن کو میں تو کوٹ پر موجود تھا اس وقت یہ جی آئی ٹی سے بننے کے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ ریفرنس ہو جائے دیا کا پک اپ کریں گے آپ کے اپینین میں اس سے خاجے نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا یہ نیب ہمارے سامنے ہے آج مر گئی خود افن کر دیں اس کی اندلالہ پڑھ لیں سو یہ نیب تو بلکل بھی نون یہ تو بائیس نیب ہے تماشا لگایا ہے اس ملک میں ہر انسٹیوشن کا تماشا لگایا ہے اور وہ جو بات کر رہے تھے ابھی میں آواز میں چلکی آ رہی تھی قصوری صاحب سے پہلے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل میں بات پہلے کیا آپ کو بات یہ ہے کہ یہاں انڈیویجولزم زیادہ ہے نیشنلزم کم ہے پیٹریوٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میں اختردار بھی ہوں تو میں پیٹریوٹک ہوں جیسی مہتر گیا تو میں بس پاکستان کی ہر یہ الٹاہب حسین اور بیواز شریف جو باتیں گئے رہے تھے فرق کیا ہزار ہم جو بتا دیں یا ڈانلڈ ٹرمپ نے جو باتی کی ہیں وہ تو یہی باتیں لگتی ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ میں ہوئی ہی تھی یا اچھا اور اور کیا ڈیکلائن کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں جو سکم وقت ہی ہرت ہوتا ہے نا وہ جتنا گراہ وقت ہی ہرت ہی ہوگا جو کہ پیسے پہ پک جائے گا جو ہر چیز اس کو ہم اٹھا کے اپنے وقت میں بڑے بڑے حضوں پہ فائز کر دیتے ہیں اب آپ نے حسین اکانی جیسے انسان کو امریکہ کا پاکستان کا امریکہ بنا کے امریکہ بھیج دیا وہ جو تقریر ہے وہاں امریکہ میں کر رہا ہے وہ بھی وہی کیا رہا ہے تو یہ کو پاکستان کا میں سے تو آپ پتہ نہیں اسرائیل کا ہے انڈیا کو پیسے میں باپی صاحب کی طرف آتا ہوں عزر صدیق صاحب آپ میں کیونکہ جانا ہے آپ سے آسکر سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جیسے نیاب کے چیئرمن کے بارے میں علی زدی صاحب بات کر رہے ہیں نیاب کے چیئرمن کا انفلنس نیاب کوٹ پر تو نہیں ہوگا نا دیکھیں میں ایک بات ارز کرتا چلوں پہلے ان کے صاحبزاد صاحب کی ایک ایڈویٹسمنٹ ایجنسی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا بزنس دیا ہویا آپ کو ایسٹ بیانڈ میرین ان کا ایک حساب کیس ہے یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے میں زہدی صاحب بغیرہ میں احران ہوتا ہوں کہ پی اپنا پاکستان تحریک انصاف اس میں خاموش کیوں کیوں ترخواستیں نہیں دی کیوں پریس کانفرنس نہیں ہو اس طرح معاملے کے اوپر چیرمین نیب نوٹ کر لے ہیں یہ ملا ہوئے ساتھ ان کے اور جہاں انفلونس والا ایشو ہے نا سپریم جیب یہ دیکھیں میرا کیس کلیر ہو گیا یعنی وجہ گیا ہے کہ چیرمین نیب نے ابھی تک جتنا کام کی آپ کے سام چوب سیکشن چوبیزاد وارانٹ آف ریس کیوں نہیں جاری کیے ایسیل میں نام کیوں نہیں ڈالا اور وہ ان کے وکیل آگے بے وکو بناتے ہیں سیکشن اٹھارا کے تحت نیب نے زارہ کچھ کرنا ہے چیرمین نیب کا کام صرف ریفرنس فائل کرنا ہے اس نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی اور کہیں اگزیکٹیو بورڈ کا ذکر رہی ہے سیکشن اٹھارا کے اندر سپریم کورڈ نے جو انکوائری کی ہے جو کروائی ہے جی آئیڈی سے انویسٹیگیشن سیکشن اٹھارا کے تحت ایک کپلینٹ اور انویسٹیگیشن کی شیپ ہے اور اس پہ ریفرنس تو بنتا ہے کہ کیا ڈاؤٹ رہ گیا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہیں یعنی اب کیا چاہ گیا رہے ہیں آپ کو پھر موقع ملاتا نیب کے حوالے سے بتاتے ہیں یہاں قوم کے سامنے کہ یہ ہے وہ ذرائع جو وہ کہتے تھے الحمدللہ یہ ذرائع ہیں ذرائع کوئی نہیں ہے ان کے پاس یہ صرف قوم کو بے کو بنا رہے ہیں اور قوم ہماری پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ گیا ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے خدا رہا آپ کو آپ نواز شریف صاحب اور باقی لیڈر جتنے بھی ہیں وہ اب دے دو اب دے دو وہ ثبوت کہاں ہے اب ثابت کر دو منی لانڈرنگ اب ثابت کر دو کہ جو پیسہ سارا چوری کر کے اگر وائٹ ہے نا تو شو کرو قوم کے سامنے پتہ لگے مگر بے وکوف مت بناو کوئی سازش نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کو سیلیوٹ ہے کہ اتنے بڑے گوڑ بہادروں مافیا کو جو انٹرنیشنل مافیا ہے پہلی دفعہ شکنجے میں آگیا ہے تو وہ جو آدمی مر رہا ہو نا وہ جنگل کی شیئر جو جب موت آئی ہو تو جنگل کی طرف بھاگنا ہے جب وہ موت آئی ہو تو تو یہاں صرف فرق یہ پڑھ بڑھانے میں لگے ہیں ہماری قوم کا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ لیڈر ہیں لیڈر یہ نہیں ہیں آپ کو میرٹ پہ قانون پہ ویسلہ کرنا ہے اور آپ کے ادارے تمام پارگ ہو چکے ہیں پیل ہو چکے ہیں کوئی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی کوئی نہیں ہے ابھی تو یہ پی ٹی آئی بھگ دے گی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی وہاں پر جو الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر بیٹے ہیں یا میمبر بینے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ساری جس پروسیجر سے ہوئی ہے نا ان کو کچھ نہیں ملنا یہاں پر بلکل ٹھیک ہے عزر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے ایک شورٹ بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو حزین عزر صاحب کوشش کیجئے کہ علی زیادی صاحب واپس آئے تاکہ یہ سوال جو عزر صدیق صاحب نے اٹھایا ہے میں بھی ان سے کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رکھیں بریک کے بعد خوش آمدید میں نیپ کردار پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا نیپ کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے ابھی پاکستان تحریک کے انصاف کے راہنمہ علی زیادی صاحب جو بات کر رہے تھے اس کے اوپر آپ پر رسپانس چاہیے ہوگا دیکھیں آنفورچنٹری اس کا اس سے کانسٹیوشنل رپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ جو چیرمن نیپ ہے لیکن آنفورچنٹری یہ دو کرپٹ پارٹیز نے کا یہ نومنی ہے کیونکہ آنفورچنٹری جس نے بنایا اس وقت قصوری صاحب مجھے معذرت ہے مجھے شیخ رشید صاحب پہ جانا ہے سکھر پہ وہ خطاب کر رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں پھر شاٹلی واپس آتے ہیں رشید صاحب بات کر رہے تھے آپ نے سنا سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے شاپ کلوزنگ پہ احمد عزیدہ قصوری صاحب پریزیڈنٹ اے پی ایم ایل ہمارے ساتھ موجود تھے سٹوڈیو میں سرطین کی سو مچ آپ نے جوائن کیا کچھ تشنگی باقی ہے اگرے پروگرام میں کچھ مزید جو ایسے کانونیس حوالات ہیں جو سیاست کے حوالے سے چیزیں آپ میں ڈسکس کریں گے آج کی پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ